اسلام علیکم عزیز طلبہ اور طالبات امید ہے کہ آپ سب باہر و آفت سے ہوں گے جماعت ساتمی ہے ہمارا مضمون ہے اردو اور ہمارا موضوع ہے آج کا اولمپک کھیل دوبارہ ہم پڑھ رہے ہیں رویجن ہے یہ بچو کل جو پڑھا ہم نے اس میں جانا کہ اولمپک کھیلوں کے بارے میں یہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ اولمپک کھیلوں کا اپنا جنڈا ہوتا تھا اس کی زمین سفید رنگ کی رکھی جاتی تھی جس کے اوپر نیلے پیلے اور کالے رنگوں کا پانچ دائرے بنائے جاتے تھے جو دائرے ایک دوسرے سرکل سے ایک دوسرے کے ساتھ یہ دائرے بناتے تھے اور وہ ملے جلے ہوتے تھے جو ایک دوسرے سے ملتے تھے ملے ہوتے تھے دائرے کے پانچ رنگ بیریازموں کی علامت ہیں ایشائے اسٹریلیا اور یوروپ شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ لیکن اب یہ دائرے بین الاقوامی برادری کا نشان بنے ہیں ان پانچ رنگوں میں ہر قومی جنڈے کا کوئی نہ کوئی رنگ شامل ہے یوں یہ دائرے تمام ملکوں کے میل جول کو ظاہر کرتے ہیں تو بچوں جہاں یہ کھیلوں کے لیے سب جمع ہوتے تھے جب تک کھیل یہ جاری رہتے تھے اور ایک مشال ہوتی تھی وہ بھی میں نے آپ کو بولا مشال جلتی رہتی تھی یہ سورج کی کرنوں سے روشن کی جاتی تھی تب تک کھیل جاری رہتے تھے تب تک یہ مشال بھی جلتی تھی اور پھر جب کھیل خاتم ہوتے تھے تو اسے بجاج دیا جاتا تھا اولمپیوں کا موٹو لاتمینی زبان میں ہے جس کے معنی ہیں اور تیز اور اونچا اور مضبوط جو کھلاریوں کو تمام ترقوت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے امادہ کرتا ہے کھیلوں کی اہمیت بات محاذ جتنا نہیں جتنا نہیں بلکہ ان میں حصہ لینا کہا جاتا ہے کھیل کو کھیل کے جذبے کے ساتھ کھیلنا چاہیے کھیلوں میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہارنے والا اگر سے مقابلے میں ہار جاتا ہے لیکن لوگوں کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو بچوں آج ہم نے اتنا ہی جانا کل انشاءاللہ اس سے آگے بھی پڑھیں گے اس میں کچھ مشکل الفاظ بھی ہیں تو یہ آپ نوٹ کر لینا اپنی کافی پہ پہلے بھی میں نے لکھایا آپ کو وائٹ بورٹ پہ اس کے سوال جوابات سب یہ دوبارہ آپ پڑھو گے روایت مطلب ہے بیان کرنا خیالات اور طریقے جو پہلے سے چلتے آ رہے ہیں اس سبق کے کچھ الفاظ ہیں یہ ضروری آپ پڑھ لینا سے سمجھ آپ کو اچھا طرح سے آئے گی جیسے شہادت ہے اس کا گوائی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی پیغمبر کا نام ہے جس کے ماننے والے عیسائی کہلاتے ہیں